اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بکڑا ایت سپیشل میں تو آج ہم بنائیں گے کلیجی بہت ہی آسان طریقے سے جسے آپ کو سمیل بھی نہیں آئے گی اور بنے گی بھی بہت زیادہ مزے کی ہم نے یہاں پہ مٹن کلیجی لی ہے کلیجی کو پہلے آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے اس کے بعد ایک بول میں ڈال کے ایکسٹر پانی ہوگا ایکسٹر بلڈ ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اور سمیل بھی نہیں آئے گی اس سے تو کلیجی سے جب پانی اس طرح سے ریلیز ہو جائے اس کے بعد اپنے کلیجی کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم نے اسے بوائل کرنا ہے پانی ہم نے آلریڈی رکھ لیا تھا گرم کرنے کے لیے جیسے ہی پانی بوائل ہو جائے تو کلیجی اس میں آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس کے اوپر جھاگ آنا سٹارٹ ہو جائے تو اسے ہم سپریٹ کریں گے جھاگ کو اور بوائل آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے بھی سمیل ختم ہو جائے گی بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی جو تھوڑی بہت رہ جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے اس کے اوپر جھاگ آتی جائے گی وہ ہم نے نکال لینا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ سپریٹ کریں گے اور کلیجی کو ہم نے سپریٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم میرینیشن کے لیے مسالہ تیار کریں گے ایک کپ دہی لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے ہارف ٹیبل سپون سرک میرز ہارف ٹیبل سپون ہلدی کا اور ہارف ٹیبل سپون ہم نے اس نے ایڈ کیا ہے دھنیا پاودر بس یہ سارے مسالے ایڈ کر کے اچھی طرح اسے مکس کرتے ہیں دہی کو یہ ایک بیٹر سا تیار ہو گیا ہے آپ جو بوائل ہوئی کلیجی ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے کلیجی کو آپ نے پہلے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بس اچھی طرح اسے مکس کرتے ہیں اور اسے ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڈ گھنٹے کے لیے اسے بہت اچھی یہ ٹینڈر ہو جائے گی اور بہت سوفٹ بنے گی کلیجی کلیجی کو میرینیشن کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے آئل میں کچھ مسالے لیے ہیں سابت دارچینی کے ٹکرے ہیں دو سبازی لائچین ہیں اور دو ہی لونگ کے ٹکرے ہیں بس ان کو فرائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز ہیں پیاز کو آپ نے سوتے کر لینا ہے جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوگا تو ہم اس میں مرچوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن کا پیسٹ لہسن اور ادرک دونوں کا پیسٹ ہے یہ دونوں مکس ہیں اچھا جی اس کو فرائے کرنے کے بعد دو سے تین نڈ تک ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے ہاف کپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور مسالے کی اچھی طرح بھنائی کریں گے اب جو اس میں مین چیز ہے نا وہ گریوی کی بھنائی ہے یہ جو ہم گریوی تیار کریں ہیں اس کی جتنی اچھی بھنائی کریں گے اتنی ہی یہ زبردست بنے گی تو اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور ہاف ٹیبل سپون سرک مرچ ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور بھنائی کریں گے لاش میں ہم نے اس میں دو بڑے ٹیمارٹر ایڈ کیا ہے کور کریں گے سوفٹ کرنے کے لئے ٹیمارٹروں کو اس کے بعد جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور بھنائی کرتے جائیں گے تین دفعہ آپ نے پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح مسالے کی بھنائی کرنی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جب یہ بالکل ایک پیسٹ کی فارم میں آ جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کلیجی جو ہم نے میرینیٹ کی تھی بس اچھی طرح اسے مکس کریں گے کلیجی کو اور یہ ایک بہت زبردست اس میں ٹیس جائے گا یہ جو ہم نے پروسیس کیا ہے اس کا میرینیشن کا اسے بہت زبردست کلیجی بنے گی اکثر لوگ یہ نہیں بناتے کیونکہ ان کو پسند ہی نہیں ہوتی لیکن اس طرح سے آپ اگر اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے تو ایک بر آپ نے میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور فیڈ بیک آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی بس ہم نے کلیجی میں دو سے تین دفعہ پانی آئیڈ کرنا ہے ایک ایک کپ آئیڈ کریں گے جب پہلا پانی آئیڈ ہو جائے گے اس کے بعد دوسرا کپ آئیڈ کریں گے اور اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے اب یہاں پہ بھنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں آئیڈ کرنی ہے اجوائن تقریباً تین سے چار پینچ آپ لے لیں اور ساتھ ہم نے اس میں تھوڑی سی کسوری میں تھی آئیڈ کرنی ہے اس کے فریور کو انہینس کرنے کے لیے اور بہت زبردست اس میں خوشبو دے گی تو آپ نے یہ کسوری میں تھی بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی تو یہ والا جو سٹیپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے لاسٹ میں اسے دام پہ ہی پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کو لگے کہ پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی آئیڈ کرتے جائیں اور اسے دام والی فلیم پہ ہی کک کریں لاسٹ میں ہم اس میں اس کی مین چیز روڑ آئیڈ کریں گے جو کہ ہے سبز دھنیا اس کے بغیر کوئی بھی ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑے سے ادرک اور سبز مرچے کٹ کر کے ایڈ کی ہیں بس کلی جی کی ریسیپی ہماری بلکل ریڈی ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز کتنی پسند آتی ہیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس ور واشنگ ٹیک گئر اللہ حافظ